سوال ہے کیا کارٹون والی شرٹ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے اسی طرح کیا ٹی شرٹ پہن کر نماز ہو جائے گی کارٹون والی جو شرٹ کا ایشو ہے نا جی کوئی تک نہیں بنتا کہ انسان کارٹون والی شرٹ پہن کر نماز پڑھے کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اس نے کارٹون والی اس کو چلے اس نے پہنی بھی ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بڑی عمر کے بندے کا کیا کام ہے وہ خود کارٹون بننا چاہتا ہے کہ وہ کارٹون والی شرٹ پہن کے نواز پڑے گا بعض اوقات کچھ چھوٹے موٹے سیمبلز بنے ہوتے ہیں کبھی گھوڑے کی کوئی تصویر ہے کبھی کوئی چیل کی اقاب کی بنی بھی ہوتی ہے بہت چھوٹی تصویر جو ہے اس کا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے جب تک وہ ڈامینٹ نہ ہو وہ دیکھنے میں پورا اس کا چہرہ جانور کا نظر نہ آ رہا ہو تو ظاہر ہے پھر ایسی شرٹ کے اندر تو آپ کو نماز نہیں پڑنی چاہیے اسلام میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ نے تصویر یا کوئی مجسمہ عزت کی جگہ پہ رکھا ہو نماز کے دوران اس لیے سامنے تصویر ہو تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے کوئی مجسمہ ہو اگرچہ آپ کی نیت نہ بھی ہو اس کی عبادت کرنے کی آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو کارٹون جو آپ کے سینے پہ یا بیج کی شکل میں یا پشت پہ ہے تو ظاہر ہے ایک رسپیکٹیبل چیز ہے نا پھر آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے تو بالکل سامنے آ رہے ہیں وہ البتہ زمین کے اوپر کارٹون ہو پھر کوئی یشو نہیں کسی کے نزدیک پہ وہ زلت کے مقام پہ پڑھا گا عزت کے مقام پہ کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے باقی یہ تو چھوٹے چھوٹے تصویریں ہوتی ہیں نا کبھی بیج پہ کوئی چھوٹا سا اقاب بنا اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں جب بڑی تصویر ہو جو dominant نظر آ رہی ہو تو ایسی شرٹ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے نماز آپ ایسی شرٹ میں پڑھیں جس کے اوپر تصویریں اس طرح کی نہ بنی ہوئی ہو بہتر یہ یہ باقی رہ گیا ٹی شرٹ کا ایشو تو ٹی شرٹ میں بھی نماز درست ہے کوئی بھی اس کو غلط نہیں کہتا کوئی جذبات کی وجہ سے کہہ دے الگ بات ہے البتہ بنیان میں کوئی نماز نہ پڑھے وہ تو بالکل ایک ایسا بہودہ سا نواز ہے اور ویسے بھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑے کہ اس کے کندے پر کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر ایک چادر میں نواز پڑھنی ہے تو دائیں پلو کو اپنے بائیں کندے پہ کر لو اور بائیں کو اپنے دائیں پہ اس طریقے سے وہ گھٹنوں سمیت اوپر تک ایک چادر میں بھی عربی ڈریسنگ اپنی کار لیا کرتے تھے سطر چھپا لیا کرتے تھے تو کندے پہ ہونا ضروری ہے اس لئے آپ دیکھیں احرام کی حالت میں بھی جب توافع کعبہ کے دوران نماز کا ٹائم ہو جائے تو ویسے تو حکم یہی ہے کہ آپ نے احرام والی جو چادر ہے اس کو دائیں کندے سے نیچے سے گزار کے یوں کرنا ہے لیکن نماز کے لئے پھر وہ اس کو نکال کے اوپر لے لیتے ہیں کیونکہ اس حالت میں اگر نماز پڑھیں گے وہ کوئی جائل ہی پڑھ رہا ہوگا نماز نہیں ہوگی کسی کے پاس کپڑا ہی بالکل شارٹ ہے کوئی غریب ہے یا کیٹسٹروفک کنڈیشن ہے پھر تو معاملہ لا گیا ہو تو خالیت احمد میں بھی نماز ہو جائے گی یہ اس صورت میں جب کسی کے پاس کپڑا ویلے بل ہے تو اپنے کندے پہ ضرور وہ رکھے گا اسی طریقے سے تو آپ نے نماز کے بعد وہ چادر اتار کے آپ نے فرمایا اس نے مجھے مشہولیت میں ڈال دیا میں اس کے نقش و نگار میں میری کنسنٹریشن گی تو میری توجہ نماز سے ہٹ گئی تو اس طرح کے زرک برک لباس پہن کے ایسی ٹی شرٹ پہننا یا اس طرح کی کارٹونوں والی شرٹ پہن کے نماز پڑھنا اس کو کوئی اسلام میں پسندیدہ نہیں کہا گیا سوبر ڈریسنگ ہونی چاہیے نماز کے لیے تو نماز بالکل درست ہوگی مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا سطر ہے لیکن یہ اس صورت میں جب اس کے پاس کوئی اور کپڑا نہ ہو جب کوئی اور کپڑا ہوگا تو پھر اگر کوئی کمیز اتار کے نماز پڑھتا ہے یا اس کے کندے ننگے ہیں تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ واضح حدیث ہے بخاری مسلم نے کہ کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندوں پہ کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی جو غریب لوگ بھی تھے نا وہ بھی جب ایک چادر میں بھی نماز پڑھتے تھے نا تو وہ اس کو یوں کر کے پیچھے گرہ لگاتے تھے یعنی نیچے سے چادر لاکھے نا ادھر سے اس کندے سے گزار کے اور ادھر والی سیٹ کو ادھر سے گزار کے پیچھے گرہ لگاتے تھے کندے کو وہ بھی کبر کرتے تھے اس میں یہ نہیں ہوتا تھا صرف تحمد باندھ کے تو وہ ننگی جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہی جو اکثر ملتا ہے نا کہ ایک چادر میں حضرت جاببر عبداللہ نے نماز پڑھی اور دوسری چادر سائٹ پہ کر دی تو لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا جو مسند آمد میں حدیث ہے بلکہ بخاری میں بھی اس کا حصہ موجود ہے تو انہوں نے کہا میں تم جہلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبیل اسلام کے زمانے میں تو ہمارے پاس دو کپڑے ہوتے ہی نہیں تھے کہ ہم نماز تو ہم ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے اسی کے تحت اہل عدیس جانا وہ جانبوجھ کے پگڑی اور ٹوپی ہر دفعہ اتار کے تو کہتے ہیں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یار وہ ایک دفعہ انہوں نے کیا تھا اور وہ مسئلہ سکھانے کے لیے تھا اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ گھر سے ہی ننگے سر آئے تھے وہ گھر سے وہ لے کے آئے تھے وہاں انہوں نے چاہت تو آ رہی ہے آپ ہی گھر سے پگڑی باندھ کے ہیں ٹوپی پین کے ہیں اور پرناہ رکھ کے ہیں پھر نماز کے وقت آپ ایک وقت کے لیے اس کو نیچے رکھ دیں یہ کہ آپ نے وہ خامخواہ ایک روٹین بنائی ہوئی ہے اور ایک غیر اخلاقی رویہ بنائی ہوئی ہے میں یہ نہیں کہتا نماز نہیں ہوتی ہے لیکن جہاں آپ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر جہاں پر عمل کرتے ہیں تو ان سنتوں میں تو یہ بڑی سنت ہے آپ دیکھیں گے اہل حدیث کی مسجد میں آپ کو ملے گا کہ وہ فجر کی دو سنتیں پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے ہوں لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نبیل اسلام بھی لیٹتے تھے ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں حالانکہ نبیل اسلام کے بارے میں جو بخاری میں آتا ہے آپ تو اچھا خاصا دیر لیٹتے تھے آرام کرتے تھے اس کے بعد آپ نماز کے لیے جاتے تھے وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بھی لیٹ لیے سنت پر تو عمل ہو گیا یہ سنت عمل ہو رہی ہے تو چل ٹوپی کے ساتھ پگڑی کے ساتھ سار پر چازر لینے کے ساتھ تو نہیں ہونی چاہیے پھر ساری سنتوں پر آپ عمل کریں جب ہم اس پہ تھوڑی ترغیب دلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے یہ تو انفی بھی نہیں کہتے ہیں ان کی پبلی کی صرف کہتی ہے آمزہ بریلوی صاحب نے تو لکھا ہے فتاوہ رزویہ کے اندر کہ اگر کسی شخص کو ننگے سر نماز پڑھنے میں خوشو اور خوضو نصیب ہو تو اس پہ لازم ہے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھے ٹھیک ہے تو وہ ہنفیوں کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن جہاں ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو نبی الاسلام نے کبھی بھی جان بوچ کے ننگے سر زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی احرام کی آلت میں پڑھی تو وہ تو احکام ہی ڈیفرنٹ ہے کبھی یہ نہیں ہوا کہ نبی الاسلام جان بوچ کے ننگے سر ہوں تو یہ خیر الگ سے ایک مسئلہ ہے میں وہ ٹی شرٹ کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا تھا اور تصویر والی جو اس طرح کی چیزیں پہننا تو یہ منع ہے باقی اگر کوئی نقش و نگار ویسے بنے ہوئے ہیں جیسے یہ سندھی اجرک ہے یا اور طرح کی ماری شرٹس ہوتی ہیں تو اس میں نماز درست ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے الا یہ کہ آپ کی توجہ وہ بانٹ دے پھر الگ معاملہ ہو جائے گا وہ تو حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی الاسلام نے ایک دفعہ نماز پڑھی تو سامنے بخاری میں بھی حدیث ہے کہ ایک پردہ تھا جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے تو نبی الاسلام نے کہا کہ اس کو بدل دو اس نے میری نماز میں مشغولیت کر دی ہے تو نبی الاسلام کو یعنی ایک سادہ زندگی ایک آپ کی زندگی کی روٹین تھی ٹی شرٹ میں بھی نماز درست ہے پینٹ بھی کوشش کریں ڈریس پینٹ ہو سکین ٹائٹ نہ ہو اور شرٹ ایسی استعمال کریں جو آگے اور پیچھے کے حصے کو کور کریں جتنا بھی آپ یعنی سادگی اور سنت کے قریب اور حیاء کے قریب جا سکتے ہیں اس لباس کو فالو کرنے ہی کوشش کریں البتہ نماز جو انہیں بارل ہو جائے گی عورتوں کے سطر کا معاملہ علاق ہے عورتوں کے لیے تو سر کے بال ڈھاپنا بھی ضروری ہے بدعود میدیس ہے جب عورت بالگا ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اگر وہ ننگے سر ہوگی اسی کو بعض لوگوں نے غلط مطلب سمجھا کہ جو ننگے سر پھرتی ہیں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی نہیں نماز کی حالت میں جو ننگے سر ہوا عورت عورت کے لیے تو سر ڈھاپنا فرض ہے مرد کے لیے ٹکھنے ننگے کرنا ضروری ہے عورت کے لیے ٹکھنے ڈھاپنا ضروری ہے تو عورت کا سطر بالکل علاق ہے عورت صرف چہرے کی ٹکیا وہ بھی اگر الگ میں نماز پڑھ رہی ہے پبلک پلیس پہ کر رہی ہے تو وہ نکاب کر کے ہی پڑھے گی اور یہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں یہ کھلے ہوں تو اس کے علاوہ باقی سب ڈھکا ہوا ہونا چاہیے ایک اور روایت ہے وہ کمزور ہے ابو دعود میں حضرت سیدہ عمی سلمہ سے کہ عورت ایسے لباس میں نماز پڑھے جو اس کے پاؤں کو بھی ڈھاپ لیں عرب میں تو بعض عورتیں اتنا غلوب کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں اگر پاؤں بھی عورت کا نظر آگیا نا باہر پاؤں بھی وہ کہتے ہیں نماز بھی اس کی ہوگی تو وہ روایت ہی ضعیف ہے پاؤں ٹکنوں کے نیچے نیچے نظر آ سکتا ہے عورت کا ہاتھ بھی چیری کی ٹکیا بھی غیر بہرم مردوں کے لیے نہیں میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر اپنے گھر کے اندر پڑھ رہی ہے یا عورتوں کے لیے پورشن میں پڑھ رہی ہے تو اس کی نماز بلکل درست ہوگی تو سطر ایک کرٹیکل ایشو ہے سطر دھاپنا اس کا احتمام کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ نائٹ ڈریس میں جا کے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں یعنی آپ جس لباس کے اندر پبلک کا سامنا نہیں کر سکتے اس لباس کے اندر آپ اللہ کے سامنے کیوں جا رہے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں یہ تینکوں والی جو ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں جو عام حالت میں کوئی پہنتا نہیں ہے اب تو اس سے بھی برا ورجن آ گیا وہ پلاسٹک کی ٹوپیاں آ گئی ہیں اس سے بہتر ہے آپ ننگے سر نماز پڑھیں یا تو آپ گھر سے ٹوپی لے کے جائیں اگر نہیں ہے تو ننگے سر نماز پڑھ لیں اب تو کئی مساجد میں خیر اچھی وہ سخت والی ٹوپیاں بھی کپڑے کی آنا شروع ہو گئی ہیں یہ تینکوں والی اور پلاسٹک کی ٹوپیاں وہ تو لگتا ہے کہ جیسے اس کو الٹا کرے تو فقیر جو مانگنے والے انہوں نے ہاتھ میں وہ جو پکڑی ہوتی ہے نا ٹوکری وہی بن جاتی ہے تو یہ تو نماز کی توہین ہے نا جی اس طرح کی تو نہ آپ کریں اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس سے تو بہتر ہے آپ ننگے سر نماز پڑھیں لیکن نماز کے لئے آپ آئیں تو زینت کے ساتھ آئیں سورة الراف میں اللہ تعالیٰ کہ مسجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ اسی آیت کے تحت ہی یعنی ہمارا یہ موقف ہے کہ زینت والا لباس وہ ہوگا جس لباس کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام آتے تھے ویسے تو سپیسیفکلی یہ کفار مکہ کو اڈریس کیا گیا کہ وہ تواف کعبہ میں ننگے ہوکے تواف کعبہ کرتے تھے اور سب سے عالی تواف اس کا مانا جاتا تھا جو بالکل ننگا ہوکے تواف کرتا تھا وہ کہتے تھے یہ اس لیے کہ یہ نیچر کے قریب ہے انسان بھی جب پیدا ہوا تھا تو وہ بھی ننگا تھا اس طرح کی لاجک گھڑتے تھے جس طرح ہمارے بھی یہاں پر کئی ایک عقیدیں مشہور کیے ہیں کہ انج ہو زگدہ تھے انج کیوں نہیں ہو زگدہ وہی شہید زندہ آتے ہیں زندہ کلتے ہیں پھر مانگ سکنے ہیں آگے خود کرالریز بناتے ہیں تو وہ بھی کافر بھی اس قسم کی کرالریز بنا لیا کرتے تھے تو پھر اللہ تعالی نے اس کی مضمت کی کہ اللہ کے گھروں میں مساجد کے اندر زینت کے ساتھ آؤ پراپر ڈریس پہن کے آؤ لہٰذا مسجد میں جاتے وقت آپ ڈریس اچھا لے کے جائیں یعنی آنریبل ڈریس ہونا چاہیے ہاں اگر کسی زندگی میں کسی کے سادگی ہے وہ آفیس میں بھی عام حالت میں بھی اسی طریقے سے رہتا ہے مسجد میں وہی لباس میں چل رہتا ہے پھر بلکل ٹھیک ہے لیکن اپنے باقی معاملات میں تو وہ اچھا لباس پہنے اور مسجد میں جاتے وقت وہ صبح و فجر کے وقت تو اکثر ایسے بےہدہ قسم کے لباس پہنے ہوتے ہیں نمازیوں نے وہ تو لگتا ہے کسی نے گھروں نے مار کے گھر سے نکالا ہے یا گھر سے وہ جیسے کسی کو رات کے وقت کوئی چور ڈاکو جو ہے نا کوئی سمان اٹھا کے لے جائے نا تو وہ پرشانی میں باہر آئے گا نا اس حالت میں وہ مسجد میں آئے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کم اس کا پراپر ڈریسنگ تو کر کے ہیں خوبصورت سا لباس رکھیں کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نمازوں کے لیے بقیدہ ڈریسنگ لادا رکھی ہوتی ہے جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں پورا اتمام خوشبو بھی لگا کے ہیں اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اللہ کو عزت دینے والی بات ہے نماز میں تو آپ اللہ کی کبریاں ہی بیان کر رہے ہیں تو آپ پروٹوکول کے ساتھ کریں باقی شریح مسنا وہی رہے گا کہ ٹی شٹ میں بھی نماز درست ہے بشرت ہے کہ وہ آپ کے کندے ڈھاپتی ہو کندوں سے یوں نیچے ہو یہاں اوپر ہوگی نا اس طریقے سے جس طرح بنیان ٹائپ ہوتی ہے وہ نہیں کندوں سے ذرا سی نیچی ہو وہ کہتے ہیں نا آباسو وہ تو وہ جناب نماز نہیں ہوتی ہے آپ بازو والا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی اگر یہ میری بازو پوری تھی اور آپ نے جان موجھ کے یوں چڑھائی ہوئی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ یہ نماز میں کرہت ہے نا یہ کپڑا موڑنے سے نبیل اسلام نے منع کیا ہے صحیح بخاری میں کپڑوں اور بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے ہاں اگر کوئی عام حالت میں بھی ایسے ہی رہتا ہے جسنا بازوکار لوگوں نے عام حالت میں بھی پینٹری جیسے فولڈ رکھی ہوتی ہے پرمنٹلی تو اس کو نہیں آپ کہیں گے یہ نماز کے ایک وہ سیدھی کر لیں وہ اس کی ڈریس کا حصہ ہے یا کچھ سال پہلے آپ پتہ ہیں ہمارے بھی یہاں پہ پاکستان میں ایک فیشن آیا تھا وہ کورٹن کے کرتے ہوتے تھے تو وہ یہاں تک اس کی بازو سے الواتے تھے اور آخر حصہ یوں فولڈ کرتے تھے اسی کے بھی یہ موڈن فارم یہ چھوٹی چھوٹی رہ گیا ہے وہ اس کو اس طریقے سے بنا دیتے ہیں تو وہ پرمنٹلی فولڈ ہوتا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن بعض لوگ بڑے عجیب و غریب ہیں گریبان کھول کے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں مثلا وضو کر کے ہیں گرمیوں میں کوئی ہوش نہیں ہے ایک بازو اوپر چڑھا ویا اور اس طرح آکے نماز شروع کر دی یہ نماز دروس نہیں ہے ابودود میں حدیث ہے ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ابودود میں ترمزی میں نسائی میں یا رسول اللہ میں شکاری ہوں بعض اوقات میرے پاس پراپر ڈریسنگ نہیں ہوتی ہے تو میں تو جنگلوں میں ہوتا ہوں تو میں ایک کمیز ہی میرے پاس ہوتی ہے تو میں اس میں نماز پڑھ لیا کروں تو آپ نے فرمایا ہاں ایک کمیز میں نماز پڑھ سکتے ہو وہ یعنی وہ لمبا جو توپ یا جبا نماز البتہ اپنے گریبان کے بٹن ضرور بند کر لینا اور اگر بٹن نہ پاؤ تو کانٹوں سے اسے بند کر لینا یعنی یہ حضور الاسلام نے تاقید کی یہ گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوں اس حالت میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز درست نہیں ہے ایک تو یہ اوپر والا بٹن ہے نا یا یہ ایک آت بٹن یہ بھی کھل گیا اگر وہ تنگ کر رہا ہے ایک یہ کہ سارے گریبان کے بٹن یہ تو گنڈوں والا کام ہوا نا اس حالت میں تو اللہ کے سامنے آپ نے پیش نہیں ہونا نا تو بٹن بھی پراپر بند ہونے چاہیے نماز جس کے یہ والے بٹن ہے وہ بھی بند کرے پراپر طریقے سے نماز کو ایک طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ یعنی وہی جسنا آپ پراپر ڈریسنگ میں لوگ کے سامنے جاتے ہیں سمپل فرمولا میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کے سامنے جاتے وقت بھی ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے ٹھیک ہوگے جی